ہیلو رادے رادے آپ سبی کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے ادھک ماس کے آخری دن کس طرح سے آپ کو دیبدان کرنا ہے اور یہ دیبدان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ ادھک ماس کا پورا فل پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس دن آپ دیبدان ضرور کریں اسی لیے میں آپ سب کے ساتھ بہت زلدی ویڈیو سیئر کر دوں گی تاکہ آپ اس دیبدان کی تیاری کر دیں کیا کرنا ہے آپ کو لمبی والی باتیاں بنانا ہے گول باتی کا اس میں پریوگ نہیں کرنا ہے کوٹن کی باتیاں جیسے کی ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اور ہاں پسلی ویڈیو میں سبھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا دیدی یہ ہاتھ تو آپ کے نہیں ہے کس کے ہاتھ ہے تو یہ میری سیکنڈ نمبر کی جو میری ننند ہے ان کے ہاتھ آپ کو آج کل ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں تو ریزن بتاؤں گی آپ کو اگر آپ پورا فل پرابت کرنا چاہتے ہیں تو ندی کے کنارے آپ دیبدان کریں اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ندی ہے دو چار کلومیٹر دور ہے تو کوئی دکت نہیں تھوڑا کسی کشٹ کر لینا اور ندی کے کنارے ہی جا کر آپ دیبدان کرنا اگر تالاب ہے تو تالاب کے کنارے بھی کر سکتے ہیں کوئی پرانا کوا ہے تو اس جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بہتی ہوئی ندی کی جو بات ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے تو بس آپ کو ندی کے کنارے جا کر دیبدان کرنا ہے اور اس چیز کا میں نے سیوم نے ساکھشات پرمار دیکھا ہے جب ہم پچھلی بار برندہون گئے تھے آپ میرے پہلے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر میں نے یومنا ندی میں ہم لوگوں نے خوب سارے دیبدان کیے تھے اور اس سے ہمیں ہماری بہت سارے من کی اچھائیں پوری ہوئی ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو چلیے میں آپ کو پوری دیبدان کی پیتھی بتا دوں کیونکہ اپنی کتھا میں اگر اُلج گئی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آٹے آٹا لے کر جانا ہے آٹے کے دیپک ہی جو ہے نا دان کیے جاتے ہیں مٹی کے دیپکوں کا یہاں پر پریوب نہ کریں ہو سکے تو آٹے کے دیپک ہی آپ کو بنانا ہے آٹے کے دیپک اس لئے بول رہی ہوں کیونکہ آٹے کے دیپک جب آپ ندی کے کنارے دان کرتے ہیں تو جو آٹے کے دیپک جو ہوتے ہیں وہ مچھلیوں کا بوجن بنتا ہے اور مچھلیوں کو اگر آپ آٹے کا جو گولی بنا کر اگر کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کا راہو گرے بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کو لکشمی کی پرابتی ہوتی ہے تو ایک پنث دو کاج جو ہے نا ہونے والے ہیں یہاں پر اسی لیے آٹے کی دیپک کا ہی آپ پریوک کریں آٹے کو تھوڑا سا ٹائٹ لگائیں اس میں تھوڑی سی جراسی سی آپ کو ہلدی ملانی ہے کہ بھل نام کے لیے بس اتنا ہی بہت زیادہ ہلدی ملانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو تھوڑی سی ہم نے اس میں ہلدی ملانی ہے تھوڑا سا ٹائٹ اس کو گوھتے آٹے کی دیپکوں کا پریوک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کے دونے لینا ہے اگر آپ کے سہر میں اس طرح کے پتے ہوتی ہیں ان کو چھولے کے پتے بولا جاتا ہے اس طرح کے دونے اگر آپ کے یہاں پر ملتے ہیں تو آپ ان کا ہی پریوک کریں ان میں بہت اچھے سے دیبدان ہوتا ہے دیپک بہتی ہوئی ندی میں بہتا ہوا چلا جائے گا تو بہت صبح مانا جاتا ہے اگر مل جائے تو ٹھیک ہے اگر نا ہی ملتے ہیں تو انہوں کے لیے میں ایک آپسن بتا رہی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے پیپل کے پتے لینا ہے پیپل کے تھوڑے بڑے والے آپ پتے لیں اور پیپل کے پتوں کے اوپر جو ہے نا آپ دیبدان کریں دونہ لینا ہے دونے کے اوپر آپ کو ایک پیپل کا پتہ رکھنا ہے اگر دونہ نا بھی ملے تو کوئی دکت نہیں ہے پیپل کا پتے کا پریوں کو آپ کو ضرور کرنا ہے بھگوان وشنو کی پوجا میں اگر آپ دیبدان کرتے ہیں تو پیپل کے پتے کا بشیس روپ سے پریوں کو کریں آپ کو ایک دونہ لینا ہے دونے کے اوپر پیپل کا پتہ رکھنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک تلی رکھ دیجئے آسن کے روپ میں بسے ہم نے پتہ رکھا ہے تھوڑی سی آپ کو تلی رکھنی ہے آسن کے روپ میں اس کے بعد آپ کو ایک پسپو رکھنا ہے پیلے کلر کے فول مل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہ ملے تو جو مل رہا ہے وہی بھاؤ سے آپ رکھ دیجئے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے گھی کا پریوں کو اگر دیکھئے آپ کے پاس گھی ہے تو اچھی بات ہے اگر گھی نہیں بھی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ یہاں پر تلی کے تل کا پریوں کو کر سکتے ہیں اگر تلی کا تل بھی نہ ملے پرداندہ بہت زیادہ مانے گئی ہے بھگوان وشنو کی پوجا میں اگر جن کے پاس نہیں ہے ان کو بول رہی ہوں کہ سرسو کے تل کا بھی آپ پریوں کر سکتے ہیں بس دیپکوں میں تھوڑی سی تلی آپ دالنا بلکل بھی نہ بھولیں ہم یہاں پر کتنے دیپک دان کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پورے مہینے کے آپ کو اکتیس دیپک دان کرنا ہے کم سے کم آپ کو اکتیس دیپک تو ضرور دان کرنے ہیں اس سے اگر آپ جانا کرنا چاہتے ہیں تو جانا بھی ضرور کریں بسیس فلدائی ہوتا ہے اسی لئے آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ان دیپکوں کا آپ دان ضرور کریں بہت زیادہ لاپکاری رہے گا آپ کی بہت ساری سمسیاؤں کا اس سے حل مل جاتا ہے پوری بیدھی میں نے آپ کو بتا دی آپ کو ایک دونہ لینا ہے دونہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو کیولا پیپل کا پتہ لی لیجئے اس کی اوپت آٹے کا دیپک رکھ دیجئے پیلے کلر کا آپ کو فول رکھنا ہے اور اس طرح سے دیپک پرجلی کر کے آپ چاہے تو بہتی ہوئی دھار میں بھوا دیجئے اگر بہ جائے تو اگر دکت کر رہا ہے بہت زیادہ تیز دھار ہے کوئی دکت ہے تو آپ کنارے پر بھی دیپکوں کو رکھ سکتے ہیں پورا میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا میں وہاں پر آپ کو بتا دوں گی تو دیکھیں جس طرح سے دیکھیں دیپک بہر آئے ایسے ایزلی بہ جاتے ہیں اور بہتی ہوئی دھار میں دیپک کا دان کرنے کا بسے سمہت ہوتا ہے اگر آپ پر نہیں ہو رہا ہے تو کوئی دکت نہیں کنارے پر جیسے کہ میں آپ کو رکھ کر بتا رہی ہوں اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایسا کرتی ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا ہے ہاں ایک ضروری بات اکتیس دیپکوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چو مکھا دیپک ضرور جلانا ہے چاروں دساؤں کے لیے تو یہ دیپک جلانا بہت صبح ہوتا ہے جس سے آپ کی چاروں دسائیں کہتے ہیں کھل جاتی ہیں ایک سادھارن سی بھاسا میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت زیادہ چھا مانا جاتا ہے ندی کے کنارے ایک چو مکھا دیپک آپ کو ضرور جلانا ہے دونوں چیزوں میں نے آپ کو اس پسٹ روپ سے بتا دی اگر ندی میں آپ دیپک بہا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے جلتے ہوئے دیپکوں کو ندی کی دھارہ میں آپ پرباہیت کر دیجئے اگر ہو پا رہا ہے تو اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو ندی کے کنارے بھی ان کا پوچن کر کے آپ اس طرح سے جیسے کی ہم نے آپ کو دکھایا ہے کنارے کے روپ میں بھی جو ہے نا پرجلت کر سکتے ہیں دونوں آپسن آپ کے پاس ہے لوگوں کے گھر کے آس پاس نا ہی ندی ہے نا کوئی تالاب ہے اور نا کوئی پرانا کوہ تو وہ لوگ دیبدان کا ہاں کریں تو اسی طرح سے جو ہے نا آپ پیپل کے بڑش کے نیچے دیبدان کر سکتے ہیں آپ چاہے ندی کے کنارہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اور آپ چاہے تو اپنے گھر بیٹھ کر بھی تلسی کے سامنے آپ دیبدان کر سکتے ہیں لیکن آدھیک ماس کے آخری دن آپ کو اس طرح سے دیبدان ضرور کرنا ہے کم سے کم اکتیس دیپکوں کا آپ دان ضرور کریں ساتھ میں آپ ایک چو مکھا دیپک آپ کو ضرور جلانا ہے آسا کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کے بعد اگر آپ نے کنارے پر دیبدان کیے ہیں اگر کہیں گھر پر اگر آپ نے دیبدان کیے ہیں اگر پیپل کے برش کے نیچے دیبدان کیے ہیں تو ان دیپکوں کا بسرجن آپ کو کیسے کرنا ہے تو آٹے کے دیپکوں کا بسرجن آپ ہمیسہ ندی میں ہی کریں ندی میں اسی لیے بول رہی ہوں کیونکہ آٹے کے دیپکک جو ہوتے ہیں وہ مچھلیوں کا بھوزن بن جاتے ہیں تو میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا مچھلیوں کو اگر آپ گندہ ہوا آٹا کھلاتے ہیں تو اس سے آپ کا رہو گرہ اچھا ہوتا ہے آپ کو لکشمی کی پرابتی ہوتی ہے آسا کرتی ہوں میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہے تو بس ایک لائک کر دینا جائشی رادے مطروں رادے رادے